دروشری پڑھو اللہ خیرہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِ وَالَى آلِهِ وَالَى آلِهِ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَالَى آلِهِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ وَأَعُلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأَعُلَمَاءِ وَأَعْلِ سُنَّتِهِ عَجْمَعِينَ اَمَّا بَادُ فَعُوَزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِزَا سَجَا صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ یُسَلُّونَا لَن نَبِيُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَصَلِّمُ تَسْلِيمًا دروش شریف صلاة اللہ سلام سلام علیکہ یا سلام دروش شریف پڑھو سلام سلام علیکہ یا سلام آج دین پاؤنے گیارہ ہوئے تو آٹھے صاحب رات بہت ہوگی ہوں نہیں ہے لیکن ساتھا میرے تو خیال جو بڑے ٹیم بیان شروع ہوگیا پاؤنے گیارہ بجے کوئی ٹیم نہیں ہوں اوہ وقت دی ہوں تھا جس ڈیرڈ ڈیرڈ بجے شروع کری جائے آج دین پاؤنے گیارہ بجے بڑی رات ہوگی دروش شریف پڑھو السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی تم ذات و حسیات نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی یہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی مدینہ شریف میں کسرہ نائے پڑھ دا ہوں سامات کرو اعزاز کے حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اوہ افلاک پہ گمبہ دے خضرہ نہیں کوئی افلاک پہ گمبہ دے خضرہ نہیں کوئی نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی ایسا نبی نظر دیکھ مگر دیکھ یادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی یہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا ورنہ خالد سالکمہ نہیں کوئی ایسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا ہی اب میری نگاہوں میں قابل ساد اترام دوست و بزرگو بالخصوص جنا بابا جی حافظ محمد عارف صاحب عظیم سنا خان حادری پیش کر کے جا چکے نے ساڑے بھائی محمد رضوان کاکہ صاحب صاحب جتنے بھی دوست عباب آئے ہیں تمام قابل احترام ہیں لالا جی محمد اشرف نسائش صاحب تارک بڑائی صاحب توجہ میرے بار رکھو بھائی میں پہلے کہ ازارش کی تھی کہتی اتنا ٹائم نہیں ہویا تو میں بغیر کوئی سجے خبے جان ہونا جتنے مہمان سٹیڈ زینت نے توجہ میرے حال وہ جو کام کہا رہے ہیں انہوں نے اپنا کران دے ہو پہلے چلیا نہیں میری تقریر ٹائم وہ بھی چل گیا لہون چل گیا تو ساری کلکت دہ در ہوگی انہوں نے اپنا کام کران دے ہو تو سی توجہ میرے بار رکھو بلا تمہید بیان شروع بلا تمہید بیان شروع اے نہیں کہ میں اتنے کھنٹے بعد کم آجی ہونجی میں موضوع لے پاس ہوں بلا تمہید بیان شروع آیت مبارکہ تو آدھے سامنے پڑھی تیمہ سپارہ رب کریم نے فرمایا وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا سبحان اللہ تاکھو ایک باری تیمہ سپارہ وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا یاد رکھے لو کو سورنا پڑھیں ہیں بہتا قرآن تا ثواب نہیں ہیں جو بھی پڑھئے سبحان اللہ کی نیکییں اتنییں مل دیں گے وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا شاہ عبدالعزیز محدد سے دے لی رامت اللہ علیہ نے بابا یہ دیکھ کافی سارے ترجمے لکھے نے صرف دو تین کر کے پھر اگن چل دیاں وَدْدُحَا مولا کریم نے فرمایا وَدْدُحَا وَدْدُحَا اُس تھیار دی قسم جیڑی تور پہاڑا لیسی اس دن دی قسم جیڑی کیڑی بولو میرے علتوجہ رکھو یاد تور والے دن دی قسم وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا مِرَائِ دی رَاد دی قسم ایک مینہ شاہ عبدالعزیز نے دہے لکھے ہیں اکے لکھے ہیں وَدْدُحَا مَعْبُوبَا اُس سویر دی قسم اُس دن دی قسم جس دن تیرا مِلَا دو ہے وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا اُس رَاد دی قسم جدو تُو لَا مَقَان دا سیر کیتا ہے ایک مینہ اِزَا شاہ عبدالعزیز نے لکھیا وَدْدُحَا سونے آ تیرے نورانی چیرے دی قسم وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا ہونے توجہ کرو سمئیدار لوگ بیٹھے ہو قسم آلہ دی چکی جاندی ادنا دی نہیں قسم کتی ہوندی بھائی بھی آلہ دی اسی آج وی اللہ دی قسم رَبْنُ آلَى مَنَحَاتِ قَسَمْ چُکِ قُرْآن دی قسم قُرْآنُ آلَى سَمْجِحَاتِ قَسَمْ چُکِ آج وی ساڑھے نیاواند فیصلِ قرآن تے او دن قُرْآنُ آلَى سَمْجِحَاتِ قُرْآن دی قسم اللہ دی قسم قابے دی قسم مکہ دی قسم مدینہ دی قسم ذرا غور کر چیرہ مصطفیٰ دا کمال ویک رب قسم پہ چکتا ہے مابوبہ تیرے چیرے دی قسم تیری ظلفے والنیب دی قسم او چیرے تک قربان جائیے دیدیاں رب قسمہ چکے دیدیاں رب قسمہ چکے رب آکے ودوہا مابوبہ تیرے چیرے دی قسم بلکہ قرآن پاک تے غور کر کہتے رب نے آکا مابوبہ تیرے شہر دی قسم کہتے رب آکے والاسر ان الانسان اللہ فی غصر مابوبہ تیرے زمانے دی قسم کہتے رب آکے مابوبہ تیرے چیرے دی قسم کہتے رب آکے مابوبہ تیری ظلفے والنیب دی قسم ان توجہ کر ذرا غور کر او مابوب دی شانت مقام بے رب قاسی قاسی رب دی قسم چکی ہے رب چیرہ ہے مصطفیٰ دی قسم چکے اسی رب دی قسم چکی ہے رب کی دی قسم چکے بولوی چیرہ ہے مصطفیٰ دی اے ودوہا واللیلی سجا دی شان والے محبوب پاک دی کیونکہ ویسے تو محرم دی غالباً ایک یا دو دن رہ گئے لیکن موضوع جو سی محفل دا محفل ملاد دا نوان سی اس محبوب ودوہا واللیل دی ظلف والے محبوب دی عمر ہوئی پنجی سال کینی بھائی بولو سی تو سی اعلان نبوت تو بات بھی سن دے رہن دیو ملاد بھی سن دے رہن دیو میں درمیان چاہ جائیں کینی عمر ہوئی بولو بھائی بولو یار کینی عمر ہوئی جس سونے گئے تو پھر بولو میں نے بھی آواز آوے پنجی سال عمر ہوئی میرے آقا دی تے پنجی سال جوانی ہوں دی بولو سی یار جوانی ہوں دی جوانی آرک دی سونی ہوں دی پامے جیو جیوی ہوئے تے صاحب لا جسے محبوب پاک دی جوانی محبوب پاک دی جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک فوق ہو جانے حضرت آتقا جنابی ابو طالب آپ دے چچا جان بیٹھے ہو انہیں توجہ میرے ان جنابی ابو طالب بیٹھے ہیں ان جنابی آتقا دی جنابی آتقا دی جانے ویر ابو طالب ذرہ در طویق جنابی ابو طالب نے کہا رکھ ویکیا انہوں نے کہا سونہ ہے کیے سونہ ہے بڑا ہی سونہ ہے کدی علوے کیا چیرہ مصطفیٰ علوے کیا ویر ابو طالب میرا ان دل کر دا ہے کیوں نہ اسی اس پتیجے دا ویا کر دی اس پتیجے دی شادی کر دی کدی توڑے دا میرے آقا دی شادی کر دی جنابی ابو طالب کے اندرے پہنے آتقا گلتے ٹھیک ہیں پر آج کل حالات کوئی ٹھیک نہیں پیسے تھوڑے نے کوالات ٹھیک ہوں اندرے کر لے نیا جنابی آتقا دیا نے ویر گلے کے رئیسہ مکہ ملکہ تل عرب ختیجہ تل قبرہ دا مال چلے ہے شام اگر اجازت ہو تو میں جا کے گل نہ کر رہے ہیں دو چار ہوں ان ساڑھے پتی جن دے دے منافع ہے کسی دا ویا کر دیں گے کیا تیری کوئی سلام دعا ہے ختیجہ نہ میری ہے کہے کونڈیاں نبی پاک دی پوپو جان انہیں اے سلاح ہو رہی ہے نبی پاک بیٹھے نے جنابی آتقا اور جنابی ابو طالب توجہو اے انہیں اہتر سلاح پہی ہوں دیئے اچھا ویر میں ایک دو دنیں جاننی ہیں تے گال کر کے اننی ہیں او تر رب دی قدرت ویک حضرت ختیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ ستیاں اکھ لگی اکھ لگی خواب کی بیکھ دیا نے چن پوریا بوتاپ تے آسمان تے انڈ کیلیج میں چودویں داؤں دائے چن پورے جو بنتے چن آسمانوں ٹٹا ختیجہ تل قبرہ دی چھوڑی اے درو ختیجہ تل قبرہ خوابیاں بیکھ دیا نے سوے اے روئی چلیاں کی دیبھال چلیاں چاچا ذات پائیے ختیجہ تل قبرہ دا ورکہ بلنا وفلنا تورات داؤ آلے میں زبور داؤ آلے میں انجیل داؤ آلے میں گئیاں دیاں نے ورکہ ایک خواب بیکھ بیٹھیاں پریشانویاں حیرانویاں اج تک اوڈیا خواب نہیں بیکھیاں ہاں ختیجہ کےڑا خواب بیکھے آئی کینیاں نے ورکہ میں ستیاں آسمانوں چند ٹٹائے میری چوڑی بچا گیا ہے ورکہ نے سپیلا طلا کے سر تا ختیجہ تل قبران بیکھیاں ورکہ دینے ختیجہ کی پیانی ہیں کیڑا خواب پہ بیان کر دیں ہیں ورکہ ویر میری چوڑی بچ آسمان دا چاننا آیا ہے ختیجہ کیا خواب بیکھے آئی آ ورکہ میں کیوں چھوٹ ماراں پیسے والا پیسہ میرے کوڑے شورت میرے کوڑے دولت میرے کوڑے میں کیوں چھوٹ ماراں گی میں کیوں چھوٹ بولاں میں کیوں چھوٹ ماراں گی ورکہ میں نے دیت تابیر دس ورکہ کندہ گھرے کھاوے کہ ختیجہ مبارک ہوئے بولو بولو ورکہ کی گھنگرے ختیجہ مبارک ہوئے ورکہ کیڑی گل دی مبارک کہ آ وقت تینک واری پھیر دولن بنائے گا ہن تو کوئی آم دلن نہیں بنے گی جیڑے سمدہ نبی ہوئے گا آخر زمان نبی دی بیوی بن جائے گی ایک باری اچھا کب ہو نا یہ کوئی سمجھا ہی تو پھر ایک باری کب ہو اے دروں ختیجہ دی خواب کیے کہ آخر زمان نبی دی بولو تو سیار آخر زمان نبی دی بیوی بن جائیں گی او دروں جناب آتھ کا دوریاں آتھ کا دوریاں کیوں نہ میں آج اج میں گل کریاں ہوں حضرت ختیجہ دی سب سہی لیے نفیسہ نائے جسے ختیجہ مڑ کے آیاں نفیسہ دی ختیجہ ہاں دس کی کیا برکہ نے کیا برکہ نے آگل کی دیئے میں اگلا سوال کی تا چل برکہ گلتے ٹھیک ہے تو پہ کہنے میری شادی ہوئے گی میں دولن بن جاواں گی پر دستہ سہی او کون ہوئے گا کتھو دہ ہوئے گا ان پر کنیگلیاں نشانیاں دسیاں کیا ختیجہ کبرامینہ مکی ہوئے گا بولو یار بولو مکی ہوئے گا قریشی ہوئے گا حاشمی ہوئے گا مطلبی ہوئے گا برکہ ہوئے گا کیوں جیہا برکہ کیوں جیہا ہوئے گا کیا تنتظیت ہے کیا نہیں نہیں بے کھانے وچ کیوں جیہا ہوئے گا بے کھانے وچ کیوں جائے گا ختیجہ لوگ چندہ دیاں مصالہ دیندنے جنویں انہوں سلام کرے گا جنویں انہوں سلام کرے گا خبرامینہ ختیجہ ہوں بے کھانے وچ کیوں جائے گا تائی دارے گوڑا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مدھے چمک دلہ دنو نانی ہے گاڑی زلفتے آکھ مستانی ہے گاڑی زلفتے آکھ مستانی ہے محمور اکھی ہمت بریان محمور اکھی ہمت بریان اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جان جانا کھا آنا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آنا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ مآلہ 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 مآ موشتا کی اکھی کی تیجا لڑیاں موشتا کی اکھی کی تیجا لڑیاں خدیجہ ڈرودیاں ڈرودیاں کارائیاں نفیس انگال پہیاں دستیاں نہیں اتنیاں تک بوئے دے دستا کوئی نفیسا بار بیکھی بار کون آیا ہے نفیسا بوئا نہیں کولے اندروں کون آت کا ماں کون آت گاں کیا مکی میں آیا جی سمجھ آئی تو بول مکی میں آیا قریشی میں آیا حاشمی میں آیا مطلوی میں آیا نفیسا بوئا نہیں کھولیا درودیاں ڈرودیاں خدیجہ کورا گیاں خدیجہ بارک بی بی آئی اے آدھی آت کا نائے مکی میں آیا حاشمی میں آیا قریشی میں آیا مطلوی میں آیا کیا چل دی کرن فیسا بوئا کھول میں لگتا ہے خواب دی تعبیر آگئی ہے میں لگتا ہے خواب دی بولو یار بولو میں لگتا ہے خواب دی اگر تسینا بول دے آونا تے ایک تقریر ایٹی لمحیے بھی شاکرات نکالو تین شاہلہ جیوں جیوں جی اگن جانا تسا آپ کہنا وہ اون چھڑو نہیں لیکن اون بولو کھو ایک واری محبت نہ بولو اسامنہ علی بولو سٹیج آئے دے اگر ہمیشہ تین جیوں دا سٹیج آئے نہیں بول دے اگرے بول دینا پیڑی واری سٹیج آئے بول دے پہنے اگر ہمیشہ تین پر بول دے بوا کھولے آتکا کے میں آئی ہیں تین پتہ ختی جاؤ ایک پتی جائے میرا درے یتیم درے یتیم سنے اے تیرا مال چلے ایک کو دو چار اونٹ سنوی دے آتکا کے دیگے بھی لے کیا نہیں ویکنہ مال دی گھلی آتکا پیڑے لیا میں دو چار گلہ کرنا انہوں موجود ہے تیز دور انٹرویو کرنا تقدیر اسی ختی جاؤ تو انٹرویو کرنا ہے ٹھیک ہے جناب ختی جاؤ تو کہنی ہے میں کل ہی لے اونیا بولو میں کل ہی لے اونیا سوے روئی نفیسہ ایک جنگا جیا سٹیج بنا اُتھے کر سیڈا سامنے بری ایک پردہ لہا کیوں بی بی کی کرن لگی ہیں کیا سونا پوے کا جو برکانی نشانیاں دسیاں نے کوئی پوری ہوں دی یا نہیں ہوں دی اے در ایک سٹیج لاؤ دو کرسیاں لاؤ کیا پی پی ہو کیوں کیا ایک تے میں بواں گی ایک تے سونے دی پھوپی بے جائے گی او دروں جناب آتکا کہن لگیاں چل پیارے محمد سونیا چل چلیے کیا کتے کیا خدیجہ نے بلایا ہے نفیس ایک اور کم کریں جی خبی بی کیا پوے چھڑو جاؤ جسویں سونایا وے میں ندسی میں ٹردہ وے کھڑا ہے میں ٹردہ وے کھڑا ہے آ میں کھولن لگیاں توڑا تینجیل زبور میں ٹردے دیا نشانیاں دی وچوے گھڑیاں نے ان پیٹی خدیجہ تھے ان سمجھو سٹیج لگویاں انتظار بڑی عجیب زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضورہ آگئے ہیں حضورہ آگئے ہیں حضورہ آگئے ہیں حضورہ آگئے ہیں بی بی کر لگی بی بی سنایا گیا ہے آقا تشریف لیا ہے بیٹے کرسی تھے جناب ہے آت کا آئیاں بے گئیاں ختیجہ نے کوئی گل نہیں کیتی ٹھیک ہے آت کا جاؤ ختیجہ تو کل کوئی نہیں کیتی تیریاں چار گلناں کی درگیاں انٹرویو کی درگیاں بس تم آت کا جاؤ جا ٹر جاؤ جا پتی جنوی لے جاؤ کل بڑی اگل کردیس آئیں آج بول دی نہیں کیا کل تک آ رہی سی بولو بولو کل تک آ پیر بھر شادہ جنا نہیں تک آئے ہو ہی کرن گلناں جناب ہے ہلی آئے ہو تا بول دی نہیں جڑے راہ جی حقیقت نو جان گئے ہو وہ تیرا جی حقیقت نو کھو نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی بی بی کل تک آنے سے داں بولی ختیجہ فیرو کتنے کو تو جا کر جا اس گالوں چھڑ نہیں ختیجہ کل کیتی ہوئی چنگیوں دیئے جہوڑ بھی نہ بولے تو آڈی مردی میں تقریر کر کے ٹر جانا رحان اللہ توجہو توجہو ختیجہ دا جملہ سننا آئی دیود ام المؤمنین نہیں بڑھیا ختیجہ گال کیتی ہوئی چنگیوں دیئے جات کا پتی جے نو لے جا جدوں کا فلا جانا ہوئے گا راتی سنیا پہ جانگی تو سونین دور دیں ختیجہ اونٹھ کتنے اونٹھ کتنے ختیجہ دلکبرہ کے نیا نے آت کا کیوں سی دی پہ گئی ہیں دو چار اونٹھا دی گال کوئی نہیں میں پورا کافلہ کے لادے آنگی تو دو چون دی گال کر دی میں پورا کافلہ کے لادے آنگی رات سنیا گیا سویرے سونے نو پہج دینا ختیجہ تلکبرہ دا غلام محصرہ نام ادا محصرہ ایک گل سنی جی بی بی کیا شام بڑی باری گیا سفر بڑے کی تینی میرا مال ہے کی جاندر ہے جی بی بی ہر واری تو مالک ہونا ہے جی بی بی عید کی محصرہ مالک تو نہیں مالک تو نہیں عید کی مالک سونا ہوئے گا جی بی بی جو کمیں آ کپڑے اندھا جوڑا لے اے پو آدمی جڑا اونٹ جی دیتے میرے تو علاوہ سفر کوئی نہیں کر دا وہ سواری نہیں پیش کریں ایک گل محصرہ یاد رکھیں اے تو شام تک شام تو مکے تک کوئی او کم وے کھیں جنہوں اکل نہ مندی ہو وے کیڑا کاما جنہوں اکل نہ مندی ہو وے او میں نہ آکے دس سین توجہ میرے رکھو یار او آکے کی کریں میں نہ دس سین تبی بی فیر کیا ہر گل دے بدلے ایک ہزار رفیہ اب بابیرون پو چوہ یاد جڑے کوئی سیانے مندے پیٹھے نہ تو دس سال پڑے ہزار دے کی کم اپنا قدر آئی آج ایک وکریہ لے قدر نہیں رہ گئی ویس سال پچھے ٹور جاؤ چودہ سدیاں پچھے جاؤ ہزار رفیہ جتنیاں گلہ اتنے ہزار جتنیاں گلہ کنے انہیں ہزار رفیہ بی بی گالے با کئی ویرینہ بندہ نہ سنی گالوی پول جاندہ ہے ویکھی پول جاندہ ہے اگر تو اڈی جازت ہوئے میں ایک ڈیری لے لما ایک کتاب پینسل لے لما جیڑی گالوے میں لکھی ہی آما انہیں کہے تو اور سونے تو سواگ گئے یہ تو اور سونے تو سواگ گئے ٹھیک ہے پولنا میں سرا ٹور گیا تکاب دا عزیز سی حضر ختیجہ تلکبرہ دا خزیم یا خزیمہ یا خزیمہ آپ دا نام ہوندہ ہے کہنے یہ گال سنو رہا تو میرا رشتہ دان ہے ہاں بی بی کیا تم لار جانا ہے کیا میں مال نہیں لینے تا میں کام دستی ہیں جیڑا تو کرنا ہے تم میسرہ دی کرنے ہی سی آئی دی یہ جو لکھ رہے ہیں کیا صحیح لکھ رہے ہیں یہ اپنے ہزار دے چکران جو دل ہوندہ لکھی ہوندہ ہے اپنے ہزار دے چکران جو دل ہوندہ لکھی ہوندہ ہے تو بی بی مین کی فیدہ کیا ادھا بنے لاکھ ادھا بنے ککھ ادھا کچھ بھی نہ بنے تونجھے دن مڑ گیا میرے کو دس ادھار لے لیں ادھا ہر گالتی ہے ادھا رہے ادھا کلے دا کنہ ہے جی ان تو آٹا دے لے ہوئے تو پھر ٹور پین نہیں آنی تا تھی مکاوندہ دیا اب مکاوندہ دے گالتا ہر مکاوندہ کڑی دیر لکھ دیئے ہاں جی ادھا ہر تو ان میں میٹ چیم مکی جاندہ ہے ٹھیک ہے بی بی سویر ہوئی کافلہ تیار ہویا توجہ اس کافلے میں بڑے سردار اور ہی بی سن جنہوں جسی ابو چال کہنے آن اس کافلے جو بھی یہ سویر ہوئی آگئے انہیں کہا میسرہ چلیے انہیں کہا ٹھہر جا چلیے پیڑے مالکان تو پوچھ لیند دے انہیں کہا ادھا کھو نا تو نہیں انہیں کہا میں نہیں ادھا کھو نا مالکے آن کے اندر سرکار چل گئے انہیں کہا اوہ تو ایک ہی کرنا لگا میسرہ اے تو قدی گئے ہی نہیں اے کال دا ہون بچہ اے انہیں ساڑا سردار ہوئے گا انہیں کہا سوئے میرے ہی بھو جال جنال ٹھو نہیں تھا ٹھیک ہے نہیں تھا اپنا جلی بھی اس طرح چکتا چا لوگا سایڈ تھے اے کہیں بی بی یا لو آڈر اس سونے دے یہ ہو جائے انہیں جانا تھے کالی دیمہ نہیں جانی ہے ٹھیک ہے ہون کافلہ چلے آ شام وال کدھر چلے آ شام آج تے بڑی دورے ایک باری بولو خوالا ہاں آج تے شام بڑی دورے آج تے کافلہ ٹورن لگا ہے تے جی سے کافلہ ٹور پہن دا ہے تے بڑا دور جان دا ہے شام مکیو شام آج بھی بڑا سفر ہے آج بھی بڑا سفر ہے مکیو شام دا تے ہون تپا میں آبائی جہاد آ گیا بسا آ گیا لیکن ادھو بیکو جو پیدل کافلہ ٹوریا تھوڑی دیر ہوئی کافلہ رک گیا کافلہ رک گیا ہاں محسرا میرے تیرے آقا نے کیا کافلہ کیوں رکی آئے سونیا میں انہیں پوچھ کے آنا کافلے والے ہو کیوں ڈکے آجے کافلہ محسرا تپ بڑی ہے سورج جناب اگ پیابر سوندھ آئے تھلے ہو سہرہ گدم گرہ میں اٹھے ٹر دے نہیں جانور چل دے نہیں کافلہ تاں رک گیا ہے تھوڑی دیر کدے رک جائیے جسے ڈیگر ٹیم ہویا پچھا ماں ڈڑیا ٹر پ مانگے محسرا کیاک میں ٹھے رو میں سونے پوچھے آوا محسرا میرے آقا دے کھوڑایا سونیا کافلے والے کندے ڈنگر ٹر دے نہیں توپ بڑی ہے تھوڑی دیر رک جائیے سورج جسے مڑ جسے سورج ٹڑیا پھر ٹر پ مانگے محسرا کالتے ٹھیک ہی ہے کالتے ٹھیک ہی ہے تھوڑی دیر رک جانا چاہید ہے اگر ان جو جائے تھلے کافلہ ٹرے اتھے چھان روے پھر ٹھیک نہیں اگر تھلے کافلہ بھی اتھے چھان وے جین کر انہیں کہا سونے ہیں تے درخت کوئی نہیں ایک کجور دا بوٹا ہے ٹیک دنگا کے لیاں تے ایک چھیاں تے جی ٹی روڈے کوئی نہیں سیڈہ تے سایا ہے تے کوئی نہیں فرمایا محسرا کپرانا جے توں کمیں تینڈ کر لینے ہیں سونیا جی میں تو اٹھا دل ہوئے میرے آقا نے دور ایک بدلی دے ٹوٹے نوں انگلی دا اشارہ کی تا بدلے ٹردہ ٹردہ کافلی اتھے آ گیا تھلے چھائیں اتھے بدلے کافلہ ٹرن لگ بیا سبحان اللہ نعرہ رسان محسرا کٹی کتاب لکھے آ سبی بی اے او سنائیں اگلی دا اشارہ کرے بدل چھاں کر لیں دے دے خوز احمق گئے نہیں ہو یا انہیں کہا محسرا کی لکھے ہی انہیں کہا تُو رین دے ساڑا اپنا احساب کتاب کی لکھے ہی انہیں کہا نال نال دستخط جو ہیں نا میرے بھی ہونے پڑے ہونے کہ بی بی او سنائیں اشارہ کرے بدل بھی گال مندیں انہیں کہا ٹھیک ہے چل پا لے جائے کافلہ ٹریا تھوڑی دور گیا کافلہ پھر رک گیا محسرا کافلہ کیوں رکی آئے سونیا میں پتا کر کیوں محسرا پتا کرن واسطے کافلے والے کافلہ کیوں کافلہ کیوں ٹکیا جائے ابو جان پھالی کیا کہن ہوں محسرا تل کہن دے رہے اے جوان اگل آئے اے چنگا شگن نہیں ہو یا آخری کافلے تھے دو اٹھ بے گئے نہیں اصول کی چل دائے اٹھ بے جان چھوری پھر جان دیئے توجہ چھوری پھر جان دیئے گوشت بھی تقسیم مال بھی باقی اٹھان تقسیم انہیں کہا محسرا تل کہن دے رہے انہوں جناب گین نالا انہیں کہا ٹھہر جا لیا انہیں کہا بو جان چھوری انہیں کہا ٹھہر جا چھوری نہیں پھر نہیں آج آج سوڑا نہ آلے آج چھوری نہیں پھر نہیں میں پہلے پوچھے آماں آیا آقا دے کون سونیاں اٹھ بے گئے نے قانون کیے میں سرا چھوری پھر دیئے کہ یا میں چھوریاں پھر نہیں آیا میں رحمت اللیلہ علمینہ چلو میں لے چلو ہون تو وہ جو جے انسانوں تو سی نہ بولو تو ہڈی مردی میرے آقا ٹردے تردے دو بیٹھے اونٹھاں کھوڑا آگے اونٹھاں کھوڑا آگے کی گلے جوانوں کی گلے اونٹھاں اونٹھاں دی گفتگو سون پاس ایک کہندہ ہے سونیاں ایک کہندہ دو دال تون دا سون ہوں گا نہیں تون دا سون اسی آج بھی کم اکل جانوار اونٹھنو گن دیاں اے ڈراؤن وہ نہیں جڑا امریکہ سوڑ دا ہے وہ ڈراؤن ہے میرے علوے کھوڑا انہیں کہا تون دا سون ایک کہند لگا سونیاں اسی دو میں بیلی دیاں اونٹ بیلی نے اسی دو میں بیلیاں سونیاں اسی کافلیاں ٹردے رہے سونیاں آج تسی کافلے بھی جا گیا اسی بڑے راضی ہو گیا رب دا یار کافلے بھی جایا ہے پر سونیاں کس من ساتھ نہ دیتا تسی سارنا اسی سارنا پچھے لگ گئے ہون ٹردے جانے سالا کر دیوں اسی کہنے یار مابو بگے اوہ ملے سولی چوٹا لے لے جنہوں ہکواری وہ یار کئیے بسایوں سیگلوں کا دیبتی میرے آقا فرمائے ہیں اون کی پروگرام ہیں اون کی پروگرام ہیں انہ کا سونیاں تو اڑا دیدار ہو گیا اب آپ سند محبت ہاتھ پیروں ساڑیوں اٹھنیاں بیکھو میرے آقا ان کر کے ہاتھ لائے ہیں اوٹ کے کھڑے ہو گئے میں سرکڑی جے پر چاہت پایا کتاب کٹ کے مکیل موکر گندہ بی بی ہزار اکو اور ہو گئی ہو سونیاں بیٹھے اوٹ اون ہاتھ پیرے اٹھ کے کھڑے ہو جانتے ہیں کافلہ ٹردہ گیا میسرہ کہندہ آئے ایک مقام ایسا بھی آیا میں چار چفیرے تیان ماردہ ہوں میں نے نظر تھے کوئی نہیں پیاندہ انسان ہوتھے کوئی نہیں جانور ہوتھے کوئی نہیں کوئی اور مخلوق ہوتھے نہیں پر درودو سلام تھی آواز ہوں دیئے پر درودو سلام تھی بولو درودو سلام تھی آواز ہوں دیئے میں چار چفیرے تیان ماریا میں کا گیڑی چیز ہے جڑا درود پڑ دائے میں حیران ہو گیا پتھر درودو سلام پڑ دینے پتھر کی کر دینے بولو بولو پتھر کی کر دینے درودو سلام پڑ دینے پتھر کی کر دینے سلام اللہ نبی اینا سلام اینا اینا محمد محمد سلی اینا شفیر اینا سلی اینا محمد ایک جگہ آئی پڑھاؤ کیتا ہے لشکر نے سونیاں جو میں دے لے فرمایا روٹی پکا روٹی پاکے سالن پاک گیا جسے پاک رہی آنا سونیاں بندے بہتے نے تو روٹی تھوڑی فرمایا چھڑ دے خزانے راف دینے ونڈا نڈا میں آیا سالن پاکے روٹیاں دیتی ہیں محسرا کہنے میں بات چھوڑ دا سالن پیڑے بہتا ہے یا انہوں بہتا ہے بہان اللہ بہان اللہ سالن دا بھی پتہ نہیں لگتا بہتا وہ دوسی یا انہیں یہ انہیں آدار تو سا گرنے ہیں میرے کو دو کام نہیں ہوں دے نڈا میں تقریر کرنا نڈا میں آدار گرنے سبحان اللہ ایک ہم نے آلتا سی کی تھی آنا ہونے جناب نے اکے تھے اور ہونے ابو جاہل نا ٹوڑیا پھری جو آنا کوئی تکلیف نہیں نہیں ہونے کا سوڑا ہونے یہاں قادر تکلیف تھا اڈے اووہ اینڈ تے سانوں نے دو نکے ہونے کا قادر پچھی جانا ہے پیوسے مرک ہے پانے ہی کوئی نہیں لے ہونے کہ ہونے کہ لے کھال بڑھ گئے اس کمڑے نے کی پتا ہے انہوں تو انہاں رامضہ پتا ہے جیتے جاندے ہی کوئی دے انہوں دو نا رامضہ بھی امیسرا نے کہا ہے میں راوڑا نا پاک کھڑو جا کھڑو جا سونا ناڑا ایک ایک پتھر پیاسی چکے آنا پاڑی چشمہ فرما لو پاڑی پی لاؤ مشکاں پار لو پاڑی پی لاؤ محصرہ پھر پایا جے بچا تھا انہوں نے کہا بی بی او سونا ہے پتھرہ تھلے ہوئی پانی کٹ لیندہی بولو بولو پتھرہ تھلے ہوئی بولو یار بولو پتھرہ تھلے ہوئی پانی کٹ لیندہی اور میں اسرا کہندہ ہے کافلا چلے آ کافلا ٹردہ جا رہے آئے کہندہ ہے میرے کل نوی چواز بھائی سونیا ساڑے آلوی بیک سونیا ساڑے آلوی بیک سونیا ساڑے آلوی توجہ کر سونیا ساڑے آلوی بیک سونیا سی بھی تیری آز ویچ کھڑے آ میں اسرا کہندہ چار جوہر ویکیا پاڑی دی چوٹی دی اوپر ایک بار لگی ہو یہ بار دے پچھے کچھ اوٹھ کھڑے نے بیرے آکا ٹر دے ٹر دیو نکول گئے کی گالے سونیا کوڑ دی بیماری ہو گئی مال کا کرو کر دیتا ایک کوڑ ٹھیک نہیں ہونا وپاریاں سن خریدیا نا ایک کوڑے ہو گئے نا ٹھیک نہیں ہونا سونیا اسی چنگل بچا گئے شہر بڑے ساڑے قریب نہیں سناؤں دے نا کوڑ دی بیماری ہو گئی سونیا آج دن ٹر دیاں دیاں بیکھی آئے اسا کیا رب دا یار آگیا ہے اسا کیا رب دا یار آگیا ہے اے اوپر آئے جتو خالی کوئی نہیں جاندہ اسی سوا سے پکران لگ پیس سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نفی اللہ سوا تیرے نہیں کوئی دوارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو ہکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو ہکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں سرا دنے کوڑ مکدا گیا اوہ ان جو گائے جوان ہوں دنے میں سرا جے بھی جات پاکے لکھیا پی پی اکہ دار اور ہو گیا ہی یہ اور سوڑا ہے کوڑے اٹھا دیا تھی پھیرے اٹھ جوان ہوں جاندے نے اٹھ جوان ہوں جاندے نے میں سرا دا سیکھ ایک جنگل آیا کیونکہ انہوں تو اٹھی آلات میں بے کے نظر پہ ہوں دا میں انہوں کے پاس شارٹ کٹ کرا کیونکہ میں تو اٹھی آلات نظر پہ ہوں دیئے لنگر بھی ہے میں لنگر تو اٹھے بھی زیادہ دیر نہیں ہوں دا بس ایک بات ہے اس تو بات آخری بات بس بات ختم میں سرا کہنے نے ایک جنگل آیا انہوں تو بجھو سوڑے ہیں فرمایا کہ کیا سوڑے ایک تازہ رد سے درائج جاندہ پہ ہے اے پر ہے محفوظ نہیں غیر محفوظ رائے اے کو تو بائی پاس ہے بڑا بہت ہے پر رستہ ٹھیک ہے فرمایا نیڑے کے ڑاکی آجڑا بچوں دی جاندہ فرمایا جا درنوں تو رو آجڑا درنوں چلو چولو جی کاف لیڑے اسے دے راتے ابو جاہل پجیہ انہیں کہا میں اسرائیل ہوتے رامادہ پتہ نہیں تین تے پتہ کی کرن لگائے کی کرن لگائے انہیں کہا تو چپ رہے سونے دا ڈرے سونے دا بولو تو سیار سونے دا حالکہ میں پہلے کیا سکتے ہیں بہت طبیل تقریر ہے لیکن میں تے پاس ایک ہے مجمع ماشاءاللہ بندے ذوق نہ بیٹھے نہیں چلو کوئی نمی گال سنائیے نا تقریرات ہیں کہ سن دے رہے اندھرے کوئی نمی سن آجائیے پر تو سینج ہو گئے ہو بچوں میرے تو بہت تھکے ہو میسرہ کی کرن لگائے انہیں کیا سونے دا ڈرے تیسے گئے وچکار جنرل دے وچکار پڑا شیر گجن لگ پہ شیران دیا وادہ ان لگ پہیا بوجہ لگیو کہندہ میسرہ اونہ او گج دے پہنی انہیں کیا تُو چپ رہے سونہ نالے سونہ نالے میسرہ کین ہویا سونیا شیر پہ گج دے پھر میں گجن دے گجن دے نا سن کچھ نہیں کہنا تھوڑی دیر ہوئی چار شیر کتنے اگین ہوئے میس اگیا کا پیچھے میسرہ پیچھے خدائمہ پیچھے پورا کافلا سونیا ٹردیاں دے نے فرمائینا کچھ نہیں کہنا میں دے ہونہ آبائینا میرے گھلا مانوی کچھ نہیں کہنا حضرہ تے سفینہ ٹردیاں دے نے شیر نے تاڑ ماری شیر نے تاڑ ماری سفینہ گووٹا نہیں ماریا سوٹی نہیں ماری کھڑو کیا دے نے سویا شیر میں نے ماران تو پیڑے یاد رکھی میں نبیدہ گھلا مارا اللہ اکبر اللہ اکبر کرے رسالے اللہ اکبر اللہ اکبر لچپال پیر سیان سیاد مرشدی سیادی مرشدی لچپال لچپال پیر سیال پیرسیار لجپال لجپال نعرائے رسالت انہوں کیا میں نبیدہ غلامہ میں کم ہی کجنا گلتے تو سی کہو کہ میں آسل ہی کار چلی تنقید بھی نہیں کہیاں مولویوں کتاب لیکشت نبیدہ سی کجے میں کوئی تقریر کردے پہ بابا جی کہاں ماں کہاں کہاں کتاں پہ جائے چنگا ہوئے ٹکاں آجیاں تے انہوں فلا کہاں نکفہ سی فلانی مسیح دے مولویوں فلا وے دیا چھڑ جا دیا اگو فلا یہ دیا کو بٹا بٹا نہ مارا نا انہوں نے ترکان چھڑکان انہوں نے تکیا میں کمی کجنا میں نبیدہ غلامہ شیر رکیہ دے شیر کیا سفینے تائیں سنیوں رائی راجان دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے شیر پچھے نہیں مڑیا نال ٹر پیا نال کیوں ٹریا علماء لکھ دینے کوئی اور جانور کے ناوے جسویں آنگے بیکھن کے پاس شاہ نال پیاں دائے جسویں جنگل مکن لگا شیر باپس مڑیا سفینہ کے نو جان لگے کہندہ یار کاندھے نے جسویں سفینہ کے جان لگے شیر مڑا لگا شیر کاندھے سفینہ ایک گل سن کیا کیا نبیر شکیت نالامی میتن تاڑیا واں کیوں لاش کے اطلاوی میاں صاحب کاندھے چنگی مندی ہوئی سجنہ کوڑا سو باری ہو جاندی دلوں کا دی ہی بیرن کر دے ہوئی اصل پری دینا اے غلام ہے آکن کے میں کچھ شیر کہہ سکتا ہے جس ویلے جناب ہو شیر آئے نا میرے آکا دیکھ کدمن چمیہ محسر عجیب جاتبہو ناکہ بی بیوز ہونا شیر بھی کدمی لگ دینے ہزار ہو کو ہو رہی ہننا شیر نال نالٹو روپے توجو محسرہ کاندھے سوڑیا پیڑے کچھ دے رہنے ہون نال کیوں ٹورے نے پیڑے کچھے نے ہون نال کیوں ٹورے نے اس لئے ٹورے نے پیڑے نہ کچھ ماری نہ کیوں جنگل دیا جان بارو کوئی ہلے نہ کوئی پھورتی نہ کرے کوئی چبل نہ مارے کوئی کافل دیا کے نہ جاوے توان پتا نہیں رابدہ پیڑے جنگل دیا جان بارو نے خبردار کی تاہوے کہ نہ یوں نال اس لئے ٹورے نے پتا لگے وقت آکم نال پہ ہون دینے وقت آکم نال پہ ہون دینے توجہ کرنا تردہ تردہ کافلہ بہت طویل گفت گوئے میں مہت شاعت بیا ایک مقام تے پہنچیا مقام کی ہے ایک قلعہ راہ بے یہودی ہے سمجھو کرنا سویروں ایک لئے دینے تردہ جاندہ ہے اے سمجھو آ راہ انہیں اینٹ رودہ ہے این جاندہ ہے تے اے اینٹ کر کے بہر رہندا ہے اے درو راہ تک کی جاندہ ہے شام ہوتی ہے موڑیا ہوندہ ہے سویر ہوتی پھر کے لئے دینے چھاتے شام ہوتی پھر لے ہوندہ ہے کالے سن چٹی ہو گئے کالے سن چٹی ہو گئے یعنی بڑھا ہو گیا چٹی وال ہوئے ہون نالے بیندہ ہے نالے روندہ ہے پہلے سرپ تک دہ ہے ہون تک دہ ویئے نال آنسو چل دینے مریدہ دینے بابا کی ہویا ہے شگیرہ دینے اوستاجی کی ہویا ہے کارالیا دینے روزان نا پوچھ دینے کیوں رونہ ہے ساری سندگی گزر گئی کر رہا بیندیاں بیندیاں ہون کیوں رون لگ پیاں بڑھا ہو رہے آئے اوستا کیا یار روزان نا پوچھ دینے اوپن میں دسا میں کیوں گئے نا میں کیوں بیننا تھی ہون میں روندہ کیوں آؤ اوستا کیا کتابا جب میں پڑے آئے اوہ سامنے رکھوے کو اوہ سکویا ہاں جی انہ کے در تھلے عیسیٰ نبی بیٹھا سی عیسیٰ نبی اٹھیا اے سک گیا اس ہرے آؤ دونے جسے رب دے یار دے تھلے بین آئے میں پڑے آئے رب دا یار گی سرانگے گا میں چوانیچ بین لگاں کالے سن ان چٹی ہو گئے ہون روندہ تاوہاں میں اوہ یار لگتا بے گھڑا نہیں کیوں کہ ہمبر گزر دی جا رہی ہے میں بڑھا ہو گیاں ارفند سلطان گندنے گند ہے میں کو جی میرا دنے بری سوڑا ہے میں کیوں کریوں سے سوڑا ہے بہا ہوا بہتھا ہوا میں کیوں کریوں سے سوڑا ہے بہتھا ہے اے بڑے اے بڑے دا ہرہاں کی پہلہ کے وزیلے بغاما ہوں نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کی ہی کریاں مناں ہوئے تو کھمیشہ رہ سے پاہوں کدے روندی نہ مرے جہاں بہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدر انہیں کہا تو ان دستہ اس واسنے ہیں ان لگتا عمر نے وفا نہیں کرنی تو ان میں وراز تاں پہ دستہ ایک دن بیٹھا ہے توجہ یا کدام چھاتے بے کروڑا پاکے دے اوہ آگیا اوہ آگیا اوہ آگیا شگیرہ دوڑے مرید دوڑے کا کیا گیا انہیں کہا سوڑا آگیا ہے انہیں کہا کی تھی انہیں کہا ٹھہرو دستہ ایک میٹھ کھڑو کھڑو دستہ اتنے تک کافلہ رکیا میرے آکا ٹردے ٹردے سکے پوٹے ہیں ڈر گئے ویکھنیاں ویکھنیاں پوٹا ہرا ہو گیا ان کا اولا سمان بھی لاندھا ہے انہیں بوہ کھولیاں کندھا ہے تھوڑا نہ کیے کیا محمد آئے کی تو کیا مکی بچوں قوم دیکھانا کیا قریشیاں کیا اللہ اطمانات اوزائے بھتان دینا سا نینہ دی قسم چک کیا میں بھتان دی قسم نہیں چک دا انہیں کہا نہیں چک کیا میں نہیں چک دا کیا میں چکوڑی ہیں میں آکا فرمایا تھا نے کیا میں قسمہ بھتان دیا چکا نہیں آیا اتنے تکا قدی آباد بلند محسرا کیا ہے ہکم ایسی حفاظت بھی کرنی انہیں کھڑی تلوار میں آنچوں انہیں کھڑیوں کھڑیوں کھڑی کھڑا سمجھئے آجے خود ایمہ بھی تلوار کھڑی محسرا ہے پچھ پیک گیا گیا پچھے پچھے ہونا یا بوہ باند کی تا باہر نکلو نا تو اڈی جورت کے میں بھی سونے نا گال کرن دی باہر نکلو اسے اندروں کے اندروں کو ہنوں تلوارہ لے کے مغر لا گئے اسا دے کوئی نمیاں گلہں پچھے ہیں انہوں کہا نا تلوارہ میں آجھا انہوں کہ باہر آب پہجی آسید مکہ باندی یہ ٹوڑی ہیں یا اسی دے مکہ ٹوڑی ہیں انہوں کہ نہیں باہر آئے تو اسی پائی مارو گے انہوں کہ مار دے نہیں یا تسی باہر آئے تلوارہ میں اکھ لو محان چھو پاہ لئے کی بیکھی آجھے انہیں کہ کافلہ ٹرداندھائے درخت سلام کر دے پہلے کافلہ قریب آیا اوے کو رکھ سکھائے سونایا ہراؤ گیا دہری لکھیا بی بی یہ سونا ہی راب کہندہ سی انہوں درخت سلام کر دے نے یہ سونا ہی سکھے روکیٹ گیا کھڑا ہو گیا ایک ادھارے ہو گی کنی ادھار ہو گئن پہ جو کوئی نہیں جا ادھار بہتے ہو گئے توجہ ہو رہا کھڑا انہوں نے کہا چلے کہتے ہیں انہوں نے کہا شام آخری بات بات ختم تقریر ختم انہوں نے کہا شام چلے انہوں نے کہا شام نہ جائیں انہوں نے کہا شام آلیا اپنی اولاد وچھ شک ہو سکتا ہے پتران اپنے شک ہو سکتا پتنی ساڑھے ہیں یا نہیں سمجھ دار لوگ بیتے ہیں بابا جی میں حفظات نہیں کر دا ہے بیوی پتا ہوں دا کدھا ہے یہ عورت نے پتا ہوں دا ہے کہ واقعی پیود ہے یا نہیں انہوں نے کہا پتران انہوں نے شک ہے ساڑھے ہیں یا نہیں لیکن یہ دیا نشانیان وہ اتنا جان دینے ادھار بچوں نے انشک ہوئی نہیں اتنا جائیں انہوں نقصان پچھون گے انہوں نے کہا بسرے محال بے چلو توجہو بس آم محال بے چنے بات ختم محال بھی پورا نہیں بس تھوڑا جا شارٹ کٹ ہوں جو آپ جیسے چلے ابو جال اور یہ گئے انہوں نے کہا میں سرہ میں لگ دا تو ہیل جو لگیاں کہتی بس رہے گئے گوئی منافع علیہ انہوں نے کہا منافع ہوئے کٹھا ہوئے جانا بس رہی ہے انہوں نے کہا ایک ہی انہوں نے کہا میں پی پین دا انہوں نے کہا پائی پی پین تو تینواری داز نہیں منافع ہوئے کٹھا ہوئے جانا ادھر نہیں گئے ہوں توجہو شہر و بار مال لے گیا دو دو دا جوڑا چلو جی توسی دعا چکلو توسی دعا چکلو انہوں نے توجہو میرے آرکھنا ایک جوان کھڑا ہے اس کافلے دی سیڑتے لگ کے جوانو ہی تو اٹھا ایمان تازہ ہوئے تو سبانہ لگ ہے دی جو نہیں تو اٹھی مردی جوان کھڑا ہے کافلے دی پرنے پاسی ہوکے اگر نوکہ اندھر میں سرہ میں کسی اور نہ جوٹی دار نہ بڑھائیں میں نہ سونے نار بڑھا دیں تیک دن میں اور بھی گال دستا کہ آکھر نارے میں پہر آپنا چکاں گا نارے میں سونے دا چکاں گا تو سارے اندھر دو دکھنے دا پین میں سونے دا جوٹی دار میرے آقا موڑ کے فرمایا کی کہ میں اپنا پہر چکاں دا نہیں آیا میں تو زمانے دا چکاں آیا ایک این وڑا کاؤنے او جوان کاؤنے جنے کیا اپنا بھی چکنے سونے دا بھی چکنے جنوں غارے یار بھی آدیاں یار مزار بھی آدیاں پیارے ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق نے جنہ کیا میں محسرا نے کہا نہیں ابو بکر ایت گال نہیں بڑھنی سونے نار تا میں جانے میرے آدھار مرد ہیں بابا جی خوز احمان نے کہا میں بھی ناری ہونے میں سی ای ڈی نہیں کرنی بندے چار رہ گا انہوں نے کہا چلو سی چار رہے کٹھی ہو جائے انہوں نے بندے چار نے باقی دو دو چار تورے پیرو چاٹو لگے بیرس مباسج گئے منڈی مک گئی اب اپنا مال لے لے کے جا رہے نے سونے آدھار منڈی والے تھے کرانوں جا رہے نے مال مک گیا ہے تورے جاندے نے فرمایا میسرہ کبرانہ میں نارا میں نارا میں نارا کبرانہ تور پری آواز مارتا سی انہوں نے تو بجو پاس میسرہ دی آواز تو بات خاتا میسرہ ہی کر کے مال لیا تھوڑا جا اچھی جگہ بنا کے سونے ذرا کے دو تو چڑھ کے کھڑو میں نا تو میری آواز مارنی بیک آقا کھڑے نے میسرہ آواز ماری ہو سودہ سلف لین وڑی ہو منڈی بھی چون وڑی ہو گل سنو پا میں تسی سمان لے لیا میں نے کہندہ ساڑے کل سمان لبو میں نے کہندہ پر میری گل سنو آج منڈی بھی جکتا جا رہا آج منڈی بھی جکتا جا رہا ہے جدے رنگا سونا کوئی نہیں آواز ماری تاجر وے کھو دے سہی آواز ماری تاجر وے کھو دے سہی ٹردے پیپنیاں دے قدم رک گئے قدم رک گئے جسے موڑ کیا ہے بس توجہوں میرے وال کرنا جسے موڑ کیا ہے آقا کھڑے نے آقا دے چیرے وال وے کھی جا رہے نے وے کھی جا رہے نے ایسر جناب داس رو پیئے پندرہ رو پیئے وی رو پیئے محسرا مال دا پہا پہ دس دینے او مال اللہ نہیں وے دے چیرے مصطفیٰ وے کھیا دینے تیرا جو دل ہوں دے پیسے لالوی تو سمان تو لیا سن یار وے کھڑ دے سن یار وے کھڑ دے چیرے مصطفیٰ وے کھی جا دینے نارے کی آگ دینے آخری شیریں مل کے پڑھو تیرے مصطفیٰ وے کھی جا دینے میں تینو بے کھی جا دینے میں تینو بے کھی جا دینے تیرے مصطفیٰ وے کھی جا دینے میں تینو بے کھی جا دینے موسیقا 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 اتنا ڈیٹھیاں ملو سبر نہیں آوے تنہیں ہوری کتیوالی بجاہاں ملو شدیدار دیدار ہے پاہو ملو شدیدار دیدار ہے پاہو ملو شدیدار سارے ملو شدیدار میں کیوں دیدار ہے پاہول شدیدار دیدار ہے پاہول شدیدار دیدار ہے باہو سانو لاکھے کرونا ہے حجہ تیرے مکڑے تو نظرہ کھا ہاں تیرے بچوں رب دی صدا میں بہتا کر بیٹھا تھا آخری بات بابیورا کو قمدتہ بنے شادی تھے لیکن میں انہوں نے کیونکہ وقت رویخ دی ہویا کافلا واپس چلے کیونکہ ایتھیں نہیں لاؤں دیں انہوں نے واپس میں ٹر دیا کیونکہ میں پیدا کیا بیان بہت لبا ہے انہوں نے بابیورا میں فرمیش پوری کر دیا کانون ایسی توجہ کانون ایسی جس ایک کافلا مکہ دے قریب جانا آنا انہوں نے تو انہوں نے پتا ہے انہیں بندیاں کٹھے ہو کرنا ایک ٹائم لگ دا ہے دو بندیاں ایک دا ٹرنا تھوڑی بات ہے ایک دا ٹرنا اور ٹرنا ہے ہونے اصول یہ چلتا سی کاف لیندہ جسے قریب ہونا ایک بندینا پیجنا بی بی ختیجہ تلقبرہ بھائی جی منافع نفع ہوئے یا نقصان ہوئے ہونے اگر ہونا نفع آتے ایک اونٹ سنگارنا ادھتے مال پہونا جسے خوشکبریوں نے لے کے جانے بی بی انہیں ختیجہ تلقبرہ نے مال بھی دے دینا اونٹ بھی دے دینا ہون تیاری پہ یووے پیجئے کنوں اے خوشکبری لے کے ختیجہ تلقبرہ وال کو اونٹ جائے توجہو جو سیدنا صدیق اکبروں کا گیا نا دینِ محسرا میں تن مشورہ دے ماں کنوں پیجئے کیا کنوں پیجئے کیا میرا دل کردہ سونے نہ ٹور دے یہ محسرا کہندہ پیارے ابو بکر میرا بھی دل کردہ سی پر آزار میرے مر جن میں چل بھر ٹھیک ہے تو سکی ہے تو ٹھیک ہے ہون تیاری ہوئی ابو جہاں لگن اوکندہ ہے محسرا میں تن سارے راہ سمجھا ہے میری گال نہیں میں نہیں چل سیانہ بندہ سمجھ کے آخری مان لو آخری مان لو آکھے کیڑی کیا اے پیڑی ویری سفر تھی آیا کہ دے پلی پہ جا کوئی اور بندہ ٹور دیو محسرا نے کہا بے رہت میں جانا سونے نہیں ہیں ہون توجہ جتو جا رہا سی نا مسلا پیجھنا سی آکا نا اتو مکہ دا را سی دو دن دا کنے دن دا دو دن جانے آتے واپس موڑ کیا یہ تو دو دن ہون شام دا وقت آکا لوانا کیتا گیا سوے روئی کافلہ ٹرداریا اگو دی سونے آکا مکہ شریف لے آئے بی بین مبارک دیتی بڑا منافع ہو ہے مڑ کے پھر 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 کو ٹور گئے ابو جال کہنے لگا میں سرا مہتن کیا سینہ کیا سینہ ادھے کول نہیں پہنچیا جانا بیک رات کے دے پھلی پہ گیا سوے رسان پھر مل گئے میں سرا کہنوں کے اندھے سونے آگا ہے نہیں کیا میں مل بھی آیا وہاں مہتنی ہو سکتا دو دن جانے ہیں دو چلو چھتی وہ ایک دن جانے ہیں ایک دن ہوں دیا یہ نہیں ہو سکتا پر مہتنی نے کہا نہیں میں نے سونے دی گلتے یقین انہیں کلم چکی لیکن لے انہیں کہ بی بی ہو سونے ہی چار دن ایک اور آچ تیہ ہو جاتے ابو جال کہنے لگا بی بی گلے مہتنی گلے یا یہ گل ہو نہیں سکتی میں اپنا غلام پہ اپنا پہ جو جی ہون غلام گیا ابو جال دا جا کے کہنے بی بی مبارک ہوئے رب نے بڑا منافع دیتا ہے بی بی ختیجہ نے کیا چپ کر جا میں نے دھوکہ دینا ہے میں نے سونا دو دن پیڑے تا سگیا ہے ایک نعرہ رسال خیر کافلہ مڑیا جس وی آیا منافع آیا بہت زیادہ ہون پیغام پیجیا ختیجہ تلکبرہ نے سونے امیر نہ نکاح کرو گے ہون تبجھو پیغام اس شادی جو بڑا بڑا پہ ہون ختیجہ تلکبرہ خود مختار سن ہون پیغام پیجیا ہون آقادہ اممہ جان بھی کوئی نہیں ابباجان بھی کوئی نہیں پرہا بھی کوئی نہیں آقا بھی خود مختار سن لیکن کیا اللہ نا ختیجہ میں نکال ہی تھی رازیاں پر میں اجن نہیں کرنا میرے بڑیا نالگل کرو میرے بڑیا نالگل کرو میرے آقا نے پیغام کی دیتوں مدنوں ماں پی اندر رشتہ تلکرن پھر کرنا جناب جس ورے آیا پیغام آیا توجہ پیغام آیا تیہ ہویا رشتہ تیہ ہویا رشتہ تیہ ہویا ہون جان لگے برات واسطے سیدنا صدیقی اکبر آگا ہے آکے آدنے سنیا ہک گل کرنی ہے ہاں پیارے ابو بکر گل کرو کیا تُسا لڑا بڑھنا ہے تُسا دھاڈی شادی اون لگی ہے ہاں ابو بکر اون لگی ہے کیا یار سجن توفے لے کیوں دینے ہاں ابو بکر لے کیوں دینے سونے ایک توفہ میں ملے کیوں نہ آئے ہاں ابو بکر کی لے کیوں نہ آجے سونے اگر قبول کرو ہاں ابو بکر بولو کی لے کی آگے سونے آہ یہ رشتہ تُسا دھولا بڑھنا لگیا لباس پونائے میرے اللہ اے گا میرے اللہ اے گا ہن توجہ کر دھولے بڑے بڑھے بڑھے نہیں لڑے بڑھے نہیں لڑے بڑھے نہیں پر توجہ کر میرے آقا تیرے تو میرے آقا جسے دھولا بنے جسے دھولا بنے جسے دھولا بنے میں دیں جی کہہ سکنا چارچ پھر کوئی آواز مرحبا مرحبا مصطفی مصطفی مرحبا مرحبا یا مصطفی مصطفی مرحبا مرحبا مصطفی مصطفی مرحبا میرے تیرے آقا دھولا بن کے جا رہے ہیں ہونتا بچوں رگھنا ختی چطل کو برادہ انتظام کیے ہزار غلام کھڑا ہے کتنے ہزار غلام ہتھا میں سونا ہے ہیرے جوائرہ تھاڑیں اچھ پائے ہو انہیں غلاموں صرف بھی کوئی کم کرنا سونے تو داری ہونا غریبان دیتی ہونا کیونکہ آج سونا ہے آرے آئے 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 ہون میرے آقا ٹردے گئے ٹردے گئے ختیجہ تل کو برادے کار دے اندر ملہ تیبراہی میدیو پر میرے آقا دھولا نکا ہویا میرے آقا دھولا نکا ہویا جسے ختیجہ تل کو برادے نا کوڑتے شریف لے گئے سیدہ تے چار چپیرے لونڈیاں تے نوکرہ لالے باس پا کے کھڑے نے ہتھا میں جناب سونے تے چاندی تے جوائرات نے میرے آقا ٹردے گئے استقبال کر دے گئے جسے آقا میں ختیجہ تل کو برادے کار گئے ختیجہ اے کیے اے سب کچھ کیے سونیا نوکرہ میرے نے نوکرانیاں میرے نے لونڈیاں میرے نے غلام میرے نے اج تو میرے نہیں تو اڈے نے فرمایا میں کسے گھلام بڑاؤ نہیں آیا میں کسے گھلام بڑاؤ نہیں آیا ختیجہ میری بیوی بن گئی ہے ختیجہ میری رفی کی حیات بن گئی ہے رب خدیجہ میری گل مننے گی سونیاں میں بھی تو اڈیاں میرا مال بھی تو اڈا ہے میرے نوکر بھی تو اڈے رہے میرے لونڈیاں بھی تو اڈیاں نے فرمایا میری گل مننی ہے یہ سونیاں جو میں آنکھوں فرمایا سارے انمازاد کر دے نارے تکمیر نارے رسالے نارے رسالے نارے حیدری ختیجہ تلکبران آقا نے فرمایا انہوں اداد کر دے پھر وہ ختیجہ تلکبران میرے آقا نے جدو ذکر کی تا کھنچان سلوا گیا اے فرما دے رہے ایک دن اما جان امیشہ صدیقہ حالانکہ نبی پاہدی بڑی لادلی بیوی سان میں پڑھ دا سا پہ بابا جی مہران ہو گیا امیشہ صدیقہ نے کہا سونے ہرے ختیجہ ختیجہ کر دے رہے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے راب نے تو انہوں اس کو بہتر عورت دیتی اپنے الابدہ اشارت کی ختیجہ تلکبران ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ علیہ وسلم چھپ کر جا ختیجہ تے بارجگال نہ کری ختیجہ ہوئے جنہیں میرے واسطے امیری چھڑ کے فقیری اختیار کی تھی چلو ان بابیورہ نے اما ختیجہ تلکبران دی فرمایش کر دیتی یہ نہ کرنا تو انوی کو منہ خرائے جائے میں نے بھی رہ جائے اما ختیجہ تلکبران دی فرمایش کر دیتی لجبال پیغمبر چل دے چل دے جسے کمرے دے اندر آئے اما ختیجہ تلکبران دی طبیعت مبارکہ زیادہ خرابے توجہ بڑا پیارا جملہ میرے آقا قریب ختیجہ کی آلے سونیا تو اٹھے قدمہ دے بچوں سونیا طبیعت خرابے سونیا میں لگ دا جدائی دا وقت آگیا ہے سونیا میں لگ دا جدائی دا ٹیم آگیا ہے میرے آقا پیار کر کے کہندھنے ختیجہ اے نہ کہے حالاتو دو کیسن چار چپیرے دشمن میں حالاتو دو اے پہ چل دے سر ختیجہ ایک تو تو ہے تم ہی اگر چھڑ گئی سونیا میں لگ دا آخری ٹیم آگیا ہے سونیا جدائی دا وقت آگیا ہے سونیا میں دنیا تو جان لگی ہوا سونیا میں دنیا تو جان دیا کوئی سوال کرا میں نے کوئی چیز مان آتا کرو گے ہاں ختیجہ مانگتے سہی اج مانگ دی کئی ہیں اج مانگتے سہی سونیا میں لہیا ہوں دیئے میں فاطمہ کہہ دنیا میں فاطمہ کہہ دنیا میں فاطمہ کہہ دنیا میرے آقا بار تشریف لے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ تزارہ تشریف لے گیا خاتونیں جنتی عمر چھوٹی ہے امی جان لڑ پیار پیان کر دیا نے ذرا غور کر بیٹی فاطمہ امام ختیجہ تلکبرہ زرا تبجھو کر منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا ماما جیو جی امیون دنیا تو جان لگن دیاں پرداشت نہیں کر دیا جدی مان ختیجہ تلکبرہ ہوئے دی فاطمہ تزارہ ہوئے مان دی شانے امام الانبیادی بیوی ہوئے امام الانبیادی رفیقہ یاد ہوئے تیدہ مکامے جنتی عورتان دی سردار ہوئے لج پال پیغمبر دی بیٹی جان حضرت فاطمہ کوڑایا ختیجہ تلکبرہ پیار پیان کر دیا نے پیار کر دیا کر دیا کے نیا کینے فاطمہ میں دنیا تو ٹر جانے اپنے بابے دا خیال رکھی اپنے بابے دا خیال رکھی آتا بچو کروا امام جان تو اٹی از ماں تو قربان جائیے آخری ٹی میں سونے دا خیال پھر بہیاں بہیاں کر دی ہو فاطمہ ایک گل اور یاد رکھی میں تیرے بابے اگے فرمیش کرن لگی میں نے حیاء گیا میں نے شرم آ گئی میں ساری زندگی سونے کلو کچھ منگیا نہیں ہر شہ قربان کر دی رہی میں سونے گلو کدی کوئی فرمیش نہیں کی تھی آج دنیا تو جان لگی میں فرمیش کرن لگیاں فاطمہ میں نے حیاء گیا میں چپ کر گیاں میں نے سونے نہیں کیا خدیج آج مانگتے سہی آج مانگتی کی ہیں فاطمہ میں بول نہیں سکی فاطمہ ایک کم تکل امی جی اکام ہوئے کیا جا کے اپنے بابے نواغ سونے آج میری ماں دی آخری خواہش ہے اوچہ در میں نے دے دیو میں ہوتا کفر بڑھونا چانیا جد بھی جو وہی ہوں دی رہی ہے میں نے اوچہ در دے دیو جد بھی سونے آج دے دے وی ہوں دی رہی ہے ہم آفت خدیجہ تل خبرانے جسے خاتون نے جنت نالے گل کی تھی خاتون نے جنت دوڑ دیاں دوڑ دیاں باہر گئیاں جا کے آقا دے قدمہ نال لگیاں ہاں فاطمہ کی میں آئی ہو بابا آج امی جی نے ایک فرمیش کی دیئے آج ایک چیز منگیئے بابا میں خالی نہ موڑنا بابا خالی نہ موڑنا میرے آقا فرمایا فاطمہ کی پہ کہنیئے دیاں تے جیوڑیئے وی ہون پوئے تیا جن خالی نہیں مردیاں میری تے تی فاطمہ ہیں میں امام الانبیاء ماں میرا تے عبو ہے غیر کدی خالی نہیں گیا تو تے پھر بھی میری بیٹی ہیں میری بیٹی بول مانگ دوں کی مانگنا چانیئے بابا امام دی خواہش ہے اوہ چادر مل جائے جدی ویچ وی اون دی رہی ہے میں اس چادر دا کفن بنا لما گی میری آقا دی اکھاں بچہ دھوا گئے فرمایا ختی جانے پاسی منگیا ہے اور کچھ نہیں منگیا نانا بابا اور کچھ نہیں منگیا کیا ختی جاتے منگے کچھ نہیں جا کے کہتے ہیں جو میں ختی جاتوں کمیں گی جیو جائے گا انہی گال کر کے خاتون جنت جسے اندر آئیں ختی جتالکبرہ لیٹی ہوئیں اممہ جان بول دیا نہیں پہیا خاتون جنت قریب ہوئیں امی جی امی جی میں بابی تو اجازت لے آئیں بابا جی نے کیا ہے جو میں ختی جا کے دین جائے گا امی جی ان خوش ہو جا بہو امی جی ان بولو لیکن آ توجہ کر اممہ ختی جتالکبرہ نے تک اممہ ختی جتالکبرہ خاتون جنتی عمر چھوٹی ہے کوڑ لگ کے بے گیا دیا نے امی جی امی جی بولو بول دیاں کیوں نہیں جسے خاتون جنت نے رونا شروع کی تا میرے تیرے لجفار پغمبر جلدی نال اندر آگئے آکے خاتون جنت نوں پھڑ کے چھپ کر آکے آدین فاطمہ ان چھپ کر جا ان رومینہ ان ختی جا ساڑے بچ مجود نہیں رہ گئی لجفار پغمبر نے ساری زندگی بات دی جتنی زندگی اداری میں ہے فجنل بابا جی پڑ گہران ہو گیا کہ مدینہ شریف سی لجفار پغمبر اید دہ دے نے گوشت تقسیم فرما رہے ہیں تک گوشت اکل حصہ میرے آقا نے کڑ کے مار رکھیا اما جانا میں شاہ صدیقہ ندر کی تھی سونیاں ایک کے دے واسطے فرمایا ختی جا دی سہیلی واسطے ختی جا دی سہیلی واسطے اے میں گوشت ایسا رکھیا ہے اے ختی جا دی میں سہیلی نگوشت دینا چالنا حضرات اجپال پغمبر دے رفیقہ یاد ساڑی مومنہ دی ماں حضرت ختی جا تلقبرا رضی اللہ پھر انشاءاللہ کے دے موقع ملے پھر اس نے تفصینا بیان کریں گے باقی شام نمی کیونکہ کافی ٹیم ہو گیا اللہ تعالی میری دواری حاضری قبول فرمائے قومہ علینا